مفتی تارک مسود سپیشل جی یہ مدرسے بھی تو نبی کے دور میں اس طرح پہ نہیں تھے تو بھئی اس طرح پہ مدرسوں کی ضرورت بھی نہیں تھی بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تبلیغی جماعت بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھی تو تبلیغ تو تھی نا تو تبلیغ کا کوئی مخصوص طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا آپ جس طریقے سے چاہیں تبلیغ کریں یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے اور تبلیغی جماعت کے ذریعے خانقہ کے ذریعے یہ تو بعض جگہیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے ہمیں طریقوں میں آزاد چھوڑا ہے تو ان کو اگر ہم کرتے ہیں تو سنت نہیں سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اس خاص طریقے کو تبلیغ تو سنت ہے لیکن سہروزہ چلا اس خاص طریقے کو کوئی بھی سنت نہیں کہتا کیونکہ بیدتی لوگ جب بھی ان سے بات کی جائے نا یہ آزان سے پہلے آپ یہ پڑھ رہے ہیں یہ بیدت ہے تیجے کے بعد میت کے تین دن کے بعد آپ قرآن خانی کر رہے یہ بیدت ہے تو فوراں یہ کہتے ہیں پھر یہ مدارس بھی تو بیدت ہے یہ بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھے تو بھئی ان کو کوئی یہ کوئی خاص طریقہ کو لوگ سنت نہیں سمجھتے جبکہ میت پہ تو شریعت نے ہمیں بتایا ہے کیا کیا کرنا ہے کیا کیا نہیں کرنا ہے تبلیغ کا اسپیسیفک کوئی طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا آپ کو آزاد چھوڑائے اور تعلیم کا کوئی خاص طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا آزاد چھوڑا ہے جبکہ میت کے حکام تو شریعت نے بتائیں ہمیں تو ان سے ہٹنا نہیں ہے آپ نے تو شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ سواب کیسے پہنچانا ہے اس میں اجتماعی حیات پہ سواب پہنچانا یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی تھی نبی کے دور میں سواب کے تو وہ لوگ بھی محتاج تھے لیکن پھر بھی صحابہ نے نہیں کیا ضرورت ہونے کے باوجود ایک کام نہیں کیا جا رہا اس کا مطلب یہ ثابت نہیں ہے یہ بدت عمل ہے دین سمجھ کے آپ اس کو کر رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو سائنسی ترقی ہے اور یہ جو جہاز میں بیٹھنا یہ بھی بدت ہے نبی کے دور میں یہ نہیں تھا تو بھئی جہاز میں کوئی دین کا حکم سمجھ کے تو نہیں بیٹھتا نا کوئی سنت سمجھ کے یہ تو ضرورت کی وجہ سے ہے تو بدت کا تعلق دین سے دینی رسومات کو یعنی ایسی چیز جس کو ہم دین سمجھ کے کریں گے اور حالکہ وہ نبی کے دور میں نبی سے ثابت نہیں ہے تو وہ عمل ہمارا بدت کہلائے گا اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں اس پر تو پورا پورے علماء کے بیانات موجود ہیں تو بہت زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی تو خلاصہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک چیز کی ضرورت بھی تھی اس کے باوجود نہیں کیا اس کو دین سمجھ کے تو آج ہم اس کو دین سمجھ کے کیوں کریں اتنی بات کافی ہے دیکھیں بدتی سے جب آپ کروس کوئیشن پوچھیں گے نا تو وہ بھسے گا اکثر بدتی لوگ کہتے ہیں جو لوگ یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے روکا کب گیا ہے ان سے کہیں ٹھیک ہے جب آزان ختم ہو رہی ہے نا لا الہ الا اللہ پہ تو محمد رسول اللہ بھی پڑھ لو اس سے کب روکا ہے محمد رسول اللہ پڑھنے سے ظاہر آزان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے تو بس یہی تک ہوگی اس سے پیچھے آگے کچھ نہیں لگا سکتے آپ تو اللہ تعالی ہم سب کو بدتوں سے محفوظ رکھے